دعا منگی کیس میں پولیس کو سیاسی اور لسانی دباؤ کے سامنے کا انکشاف ہوا ہے ڈیفینس اغواہ ہونے والی دعا منگی کی بازیابی کے ایک ہفتے بعد بھی تاحال اس کا قانونی طبی معاینہ ہوا نہ دفعہ 161 کے تحت عدالت میں بیان ڈیکارڈ کروایا گیا ہے دعا منگی کی بازیابی کا کیس 19 سالہ لڈکی کو 30 نومبر کی رات ڈیفینس فیس سکس میں خیابان بخاری پر چائے کے ایک دھابے کے باہر سے اغواہ کیا گیا تھا وہ چھے دن بعد اچانک خود گھر پہنچ گئی تھی اور ملزمان کے جانب سے خود کو زنجیروں میں جکڑ کر اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر قید رکھنے کا بیان دیا تھا جس کے کئی دن بعد کی کوششوں کے رتیجے میں پولیس بھی دعا منگی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی 20 لاکھ روپے تاوان کے داگی کے بعد رہا کر آئی گی دعا منگی نے پولیس کو بھی فلمی طرز کا ایسا ہی گول مول اور بے ضرر بیان ڈیکارڈ کر آیا جس میں اسے اغواہ کرنے والے ایک ہفتے تک گرگمال بنا کر رکھنے والے یا تاوان وصول کرنے والے کسی ایک بھی ملزم کی نشاندہی نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کے بیان سے کسی گروہ کے بارے میں کوئی اشارہ مل پا رہا ہے دوسرے مائنوں میں اس بیان سے ملزمان کو ہر پہلو سے تحفظ مل رہا ہے میڈیا پر سامنے آنے والے دعا منگی کے بیان کے مطابق مغویہ نے ان ملزمان کے چہرے دیکھے اور نہ آوازیں سنی ہیں اور حیرت انگیز طور پر ملزمان کے جانب سے اس کے کانوں پر ہیڈ فونز لگا کر قید رکھنے کا فلمی سین جیسا حوالہ دیا گیا ہے پولیزرہ کے مطابق دعا منگی کے اس بیان کو سچ مان بھی لیا جائے تو قانونی طور پر اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمام قانونی تقاضے جانتے ہوئے بھی پولیس افسران نے دعا منگی کے اس بیان کو قانونی شکل دینے کے لیے ابھی تک دفعہ 161 کے تحت دعا کا بیان ریکار نہیں کرایا ہے دعا منگی کو اس مقام پر لے جا کر تفتیش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی جہاں مغویہ کے مطابق ملزمان نے اسے رہا کیا تھا اس مقام پر شہدتیں جمع کرنے کا کوئی عمل سامنے آیا ہے اور نہ ہی پیسی دیوی فوٹیج کی مدد سے دعا کو رہا کرنے والوں کی گاڑی کا سراخ لگانے کی کوشش سامنے آئی ہے